جناب ہجاب کا جو کہا جاتا ہے کہ چہرے کا ہجاب نہیں ہے فیس جو ہے سارا اٹریکشن جو ہے چہرے سے ہی آتا ہے جہاں تک دیکھتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ چہرے پر بینہ میک اپ کے ہی اچھی لگتی ہیں تو اٹریکشن پھر بھی آ جاتا ہے تو اس میں کیا حکم ہے بقول ان کے چہرے کے بغیر بھی اٹریکشن آ جاتا ہے تو چہرے کا کھلا رہنے کا مقصد کیا دیکھئے یہ ان کو غلط فہمی ہو گئے کہ ایک لڑکی کے اوپر خالی ہجاب واجب ہے یہ نہیں جانتے ہیں کہ مرد کے اوپر بھی ہجاب ہے بے شک جی جس طرح قرآن نے یہ کہا ہے کہ عورتوں سے کہ ہجاب کرو جی اسی طرح یہ بھی کہا ہے مردوں سے اپنی نظریں جھکا کرو جو آپ دیکھتے ہیں چہرے کی طرف جی جس طرح اس کو جو ہے کہا ہے اسی طرح آپ کو بھی کہا ہے جی اور آپ کیا کسی کو مثلا اگر اچھے رہنا چھپا کے چلے تو آپ کیا چاہتے ہیں اس کی زندگی جینا حرام ہو جائے اور چوبیس گھنٹے اگر کہیں اسی جگہ رہ رہے تو نقاب پہن کے رہے دیکھیں آپ کبھی بھی اسلام اور دین جو اللہ کا ہے اللہ تعالی نے اگر کوئی چیز کہی ہے تو آپ نے تو پیدا نہیں کیا ہے بے شک پیدا تو اسی نہیں کیا قانون بھی اسی کا ہے بے شک یہ جو ہے قرآن نے یوں ہی نہیں کہا قل المومنین یغزو افسارکم مومنین سے کہے دو اپنی آنکھیں بند کرو اسی کے مقابل میں ہے قل المومنات یغزوزنا افسارہن مومنات سے کہے دو اپنی نظریں نیچے رکھیں اب ہماری شریعت میں حجاب چہرے کا جوزو میں کھلا رہتا ہے تمام مراجعے کہتے ہیں آپ کھلا رہ سکتے ہیں بس ایک ہی شرط کے ساتھ ایک ایسی جگہ نہ جائیں یا ایسا کام نہ ہو جس سے فتنے کا سبب یعنی میک اپ کر کے نہ نکلیں اور یہ کہہ دینا کہ اٹریکشن ہے تو مرد کے وہاں اٹریکشن نہیں ہے کیا ایک لڑکے کے چہرے میں اٹریکشن نہیں ہے ایک لڑکے کے چہرے میں بھی اٹریکشن ہے جس طرح ایک لڑکی کے اٹریکشن ہے اسی طرح ایک لڑکے کے آپ لڑکی کو دیکھ کے اٹریک ہو رہا ہے لڑکی آپ کو دیکھ کے اٹریک ہو تو اسی لئے دو طرفہ قانون جو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ آپ بھی اور آپ بھی دونوں کا فریضہ ہے کہ آپ حرام کام سے اپنے آپ کو بچائیں نامحرم کو نہ دیکھیں چاہے آپ ہوں یا کوئی اور ہوں